تو ناظرین میں اسے سر کروں گی اس ہانڈی میں یہ ہانڈی میری بیٹی گئی ترکی اور وہاں سے لائی ہے یہ دیکھو کتنی پیاری ہے اور ترکی کے لوگ اس میں نہ دہی بناتے ہیں تو پاکستان کے لوگ کچھ بھی کرتے ہیں اس میں کچھ بھی ڈال سکتے ہیں کیا ہوتا ہے کوئی لکھا ہوا تو نہیں کہ دہی ہی بناتا ہے اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں کیا ہے امید آپ سب ٹھیک ہوں گے تو میں نے کہا آج میں مٹن کی نیہاری بناتی ہوں تو آسکر لیے ہوں اس کے لیے میں مسالے خود سے بناوں گی نہ کہ میں ڈبے کر ڈالوں گے تو مسالہ جات میں سے یہ دیکھیں ہمارے پاس ہیں یہ دیکھیں یہ ہے ثابت دھنیا تین چمچ سونف دو ٹیبل سپون یہ والے اور یہ ہے سفید زیرہ ڈیڑھ چمچ اور آدھا ٹی سپون کالی ملچ یہ دیکھیں ٹیبل سپون اور کالا زیرہ بھی آدھی چمچ ٹھیک بڑی علائچی تین ہے اور چھوٹی علائچی سبج جو ہیں وہ ساتھ ہیں ساتھ سے آٹھ لینے اور پپلی یہ ہے پپلی یہ تین لینے اور لوگ ہم نے لینے آٹھ اور یہ ہے یہ ہوگے اب یہ ہے باقی جو ہیں جیویتری آپ نے تھوڑی سی لینی ہے یہ لیکھیں اور تیزپات لینے بڑے تین لینے اچھا اس کے بعد آپ نے لینا ہے یہ تیزپات تین بڑے تھے جو میں نے توڑ کے رکھے ہیں درچینی کا ٹکڑے ڈیڑھ لینا ہے ایک یہ اسپون کو کیا کہتے ہیں بادیاں کا پھول اور یہ ہے جیفل اس کو تھوڑا ہے میں نے اور یہ تھوڑا سچ ہے یہ بس اور سونڈ تو ملتی نہیں ہے اگر ملے بھی تو پتہ نہیں بازار جانا پڑے گا تو اس سے اچھا ہے کسی ہوئی پاورڈر ملتی ہے ادرب وہ یوز کر لیں یہ بھی ہوگیا یہ دیکھیں اور اب یہ مسائلیں ڈلیں گے ٹھیک ہے یہ والے اس میں ہے سرخ مرچ دو چمچ ٹاٹری آدی چمچ ٹی بل سپون کہہ رہی ہوں اور یہ ہے ہلدی آدی چمچ ٹی بل سپون اور ٹاٹری دو چمچ ٹی بل سپون اور یہ ہے دے کی مرچ یہ لینی ہے دو ٹی بل سپون ٹھیک ہے تو اب باقی آپ کو دکھاؤں کہ یہ ہے ڈیٹھ کلو گوشت مٹن کا اور یہ پیاز دیکھیں ایک بڑی پیاز ادرک لسن کا پیسٹ یہ دیکھیں دو چمچ ہے اور یہ ہے جو آخر میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ سرخ کیسے کرتے ہیں اور یہ ہے میری مکس کرنے والی مشین یہ مسائلیں تھوڑے تھوڑے کر کے میں یہ دیکھیں بہت خوشت ہوں یہ دیکھیں اتنا چاہیے تو یہ ہو گیا پاؤڈر ہمارا بلکل رہ دی اور آپ چاہیں تو چھان بھی سکتے ہیں اور میں نے اس لینی چاہنا کہ اس مشین میں تو بہت اچھا بنتا ہے بہت زبردست پیستی ہے یہ ہے یہ مسائلیں ہم اس میں سارے مکس کر دیں گے اور جتنا ہم نے یوز کرنا ہے رکھ لیں گے باقی جار میں ڈال کے سیف کر لیں گے تو اگر میرا یہ پہلا تجربہ اچھا نکلا تو میں زیادہ سارا بنا کے جار میں رکھ دیں گے سیف کر دیں گے اور اسے ہم بنائیں گے سب سے پہلے آئل ڈالوں گی تقریبا ڈیڑھ چمچ اوائل میں ڈالوں گی کیونکہ آخر میں ہم نے کیا کرنا ہے اس کو تڑکہ بھی تو لگانا ہے پیاز ہمارا براؤن ہو گیا ہے یہ دیکھیں پیاز اچھا براؤن ہو گیا اب میں اسے نکال لوں گی دیکھیں گے تاکہ اس کو بیس کے دوارہ ڈالیں گے اس کا کلر اچھا ہے میاری کا کلر بہت اچھا ہے یہ کرسپی بھی ہو جائے گا نسن ڈالوں گی موسیقی یہ ہو جائے ہم کلر بہت اچھا ہے جو موسیقی میں آپ سے طریقے سے ڈالوں گی زیادہ نہ ہو جائے ایک دو چار چمیٹر باقی بار میں دیکھوں گی کمی دیشتہ لیں گی تو بارا جناب یہ ہو گیا بہت اچھی طرح بہت اچھی طرح اچھی طرح بلائی کرنی ہے پھر اس کا مزہ زیادہ تچھنا پانی ڈالوں گی اس میں لیں پانی ڈال عنہ ذیبت کا مزہ زیادہ اچھا پانی ڈالوں گی اچھا پانی ڈالوں گی موسیقی بہت اچھنا پانی بہت اچھا پانی ڈالوں گی نئے آٹے کو ہمیشہ براؤن کر کے جو چکی کا آٹا اپنے گھر میں ہم لوگ کھاتے ہیں یہ وہی آٹا ہے تو اسے براؤن کرنا پڑتا ہے تاکہ اس کا کچھا پان ختم ہو جائے اور اگر ویسے بھی آپ ڈال دیں تو کوئی بات نہیں وہ پکنے کے بعد نہ سمیل نہیں آتی لیکن بس کچھ لوگ اپنے پی مرضی کرتے ہیں تو یہ ہلکا سمیں اس کو براؤن کریں گے اپنے پڑتا ہو گیا براؤن تو میں سے ایک کلیٹ میں دعا کے چھنڈا کر دیں مکس کرتی ہوں کہ گھروں میں زیادہ بلاک نہ اور یہ تیار ہو گیا دیکھیں گھر سب ہرہ دیل دیا ہے چیک کرتے ہیں چیک کرتے ہیں کہ گھلہ ہے کی نہیں اب تھوڑی دیر میں اسے پکاؤں گی پیاس کو میں نے پیسا ہے یہ دیکھیں پیاس کو میں نے پیسا ہے تو آدھا میں ڈالوں گی ابھی اور آدھا میں نے بعد میں ڈالنا ہے ابھی اس کی جتری ہے وہ میں نے اٹھال لی ہے تھوڑا سا یہ پکڑے پکڑے کے لیے دس منٹ بھونڈ اور اب میں بنا رہی ہوں پانی کا پانی ڈال کے آٹے میں اس کا جو گول بناتے ہیں وہ بنا رہی ہیں یہ میں نے براؤن کی ہے میں ہلکا براؤں گی تھوڑا تھوڑا میں ڈال دوں گی اس پر جد تری آئی ہے وہ میں نکال دوں گی اس پر یہ تری ہماری نکڑی ہے یہ دیکھیں اچھی خاصی ہے تو اسے میں سائٹ پہ رکھتے ہیں اب میں اس میں دار رہی ہوں کٹا تھوڑا تھوڑا کر کے دارنا 10 منٹ ہوگے دیکھیں یہ تھک ہوگی ہے کافی تھک ہوگی تو اس پوائنٹ پہ جو بچہ وہ پیاس تھا براؤن پیس کے میں دکھا وہ دار رہا ہے اور میں اس پھاؤں گی اور اب میں ڈالوں گی اس میں یہ گھر تکھانا بھر کے ایک چپ ہوں ہماری نیہاری تیار ہوگئی کافی تھک ہے کافی تھک ہے اب یہ میں سے ساف کرتی ہوں کھر آپ کو دکھائیں تو ناظرین میں سے سافت کرتی ہوں ساف کروں گی اس ہانڈی میں یہ ہانڈی میری بیٹی گئی تھی ترکی اور وہاں سے لائی ہے یہ دیکھو کتنی پیاری ہے اور ترکی کے لوگ اس میں دہی بناتے ہیں تو پاکستان کے لوگ کچھ بھی کرتے ہیں کچھ بھی ڈال سکتے ہیں کیا ہوتا ہے کوئی لکھا ہوا تو نہیں کہ دہی ہی بنانا ہے تو میں ساف کرنے لگی ہوں اس میں ڈال کے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کیسے ڈالیں بسم اللہ یہ بکی پوائن ڈالنا ہے موسیقی میری ڈاکٹر بیٹی ٹیسٹ کرے گی ہمیشہ یہ ہی ٹیسٹ کرتے ہیں کیونکہ ابھی ہی آئی ہیں ٹیوٹی سے تو آپ ڈالیں اب دیکھتے ہیں کہ کیسا ہے بسم اللہ بسم اللہ یہ چیزیں ڈالو نا پھر میں وہ تمہیں بھولی اگر پھر میں بسم اللہ بسم اللہ بسم 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 خوال بسم بسم کیا ہے کیسی ہے بہت مزیر ہے ٹیسٹ ہے بھی نہیں ہے جو یہ گوشت ہے بہت زیادہ سوفٹ ہے زیادہ درنا چاہیے اب اس پہ ڈالیں گے مرچیں زیادہ ساری ادھرک اور لیمو اور اس پہ پیاس لچھے دار پیاس یہ ہوگی ہماری نگاری پیار اور بہت مزی کی تو بتائیں کیسی تھی بہت مزی کی بہت تیسٹی بہت مزی کی بہت تیسٹی گوشت ہے مجھے اس کی آبادت چلے گی وہ جتنا اوپر سے دیکھنے میں اچھے اتنا ہی وہ اندر سمر میں اور بڑا اچھا ٹیسٹ رہا ہے اب ہم اس پونوں پورے مینان کے ساتھ مجھے لگ رہا ہے کہ دو تین میں نہیں کھا جانے اور میرے یوٹیوب چینل ریانا یاسمین کچن کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں امید ہے آپ کو میری یہ نہاری اچھی لگی ہوگی آپ ٹھیک جتنا چاہیں کر سکتے ہیں تو یہ بہت مزیدار ہے تو میرے یوٹیوب چینل ریانا یاسمین کچن کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اللہ حافظ